بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کافی ٹائم بعد آپ سے ملاقات ہوگی ہے تو دعا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سب خیرت سے اور سلامتی سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب ہی مسلمانوں کو اور تمام چاہن والوں کو سب کو خیرت اور سلامتی سے رکھے اور جو وباہ ہیں اس سے سب کو محفوظ رکھے تو آج ہم سفر میں ہیں تو ہم کہیں جا رہے ہیں تو میں جا رہی ہوں اپنے مامو کی گھر اور آج مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اپنے مامو کی گھر جا رہی ہوں لیکن مجھے بہت ہی برا لگ رہا ہے ہمیشہ ہم مامو نانا کی گھر جاتے تھے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے مہا جانے سے لیکن آج مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے کیونکہ جب میں اپنے مامو کی گھر جاؤں گی تو نہ ہی مجھے اپنے مامو ملیں گے اور نہ ہی مبانی تو بہت برا لگ رہا ہے مجھے آج ہمارے مامو کی تالیس وے کی فاتھیا ہے تو اسی میں میں شامل ہونے جا رہی ہوں تو میرے مامو کا انتقال ہوا ہے قوید کے قارن تو پہلے ممانی پوزیٹیو ہوئی تو ان کا بھی ایسے ہوا کہ ممانی شگر پیشن ہے تو ممانی ہلکا سا فیور وغیرہ ویکسن لگانے کے بعد بھی ممانی کو فیور اور کولڈ ہونے لگا پھر جب ممانی کی تیسٹ ہوا تو اس میں وہ پازیٹیو لکھ لی تو ممانی کو بچے لے کر گئے ہوسپٹل میں ایڈمیٹ کیا اور پھر اس کے بعد مامو گھر پر ہی تھے تو تھوڑی دن بعد مامو کو بھی تھوڑا سا فیور لگنے لگا اور کھاسی وغیرہ آنے لگی تو مامو کا گھر میں ٹیٹمنٹ دیا اور ممانی گھر وہاں پر ہوسپٹل میں ایڈمیٹ تھی تو یہاں پہ ہم ناشتے کے لیے رکے ہیں کیونکہ ہم لوگ میری بڑی باجی اور ہم دونوں ساتھ ہی آئے ہیں انہوں نے کہا کہ میری ساتھ ہی چلنا ہے وہ دوسرے ویلیج میں رہتی ہیں لیکن پھر میں انہی کے ساتھ آ لی تو ساتھ ہو جاتا ہے تو اچھا رہتا ہے تو وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ اور ہماری جو بڑے جیجو ہیں وہ ساتھ آئے ہیں اور میں اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہوں میری دونوں بیٹی ہیں گھر پر ہی ہیں تو ہم لوگ یہاں پر ناشتہ کر رہے ہیں تو ممانی کو وہاں پر ایڈمیٹ کیا ممانی کے ایڈمیٹ ہونے کے بعد بچے دونوں اور بیٹا ان کا میڈیکل لائن میں ہی ہے ڈاکٹر ہیں بیٹے بھی اور بیٹی بھی ماشاءاللہ دونوں بچوں نے اپنے ممی پاپا کی بہت ہی خدمت کی اور اللہ تعالیٰ اسے بچے ہر ماں باپ کو عطا فرمائے بہت ہی اچھے بچوں نے اور بہت ہی چھوٹی عمر ہے ان بچوں کی اللہ تعالیٰ انہیں سب رتا فرمائے تو ممانی کا کافی ٹائم تک ہے 15 دن تک ہے ٹریٹمنٹ چلتا رہا لیکن پھر بھی ممانی کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہو پا رہا تھا ان کے اوکسیجن لیول بہت ہی کم ہوتی جا رہی تھی اور پھر ان کی ایک پریشانی تھی کہ ان کی جو شگر ہے وہ بہت زیادہ ہائی لیول پر تھی اور مامو ہمارے نہ ہی شگر تھا نہ ہی بی پی تھی لیکن مامو کو بھی تھوڑا سا ایسے ہی لکشن لگے تو مامو کو بھی پھر اسی ہاؤسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا تو جو ممانی ہے انہیں پتا ہی نہیں نہیں تھا کہ مامو بھی ایڈمیٹ ہو چکے ہیں کہ انہیں نہیں پتایا تھا کیونکہ وہ خود ہی پیشنٹ ہی تو انہیں نہیں پتایا بچوں نے تو دونوں بچے مامو اور ممانی دونوں کا اتنا خیال رکھ رہے تھے اور ایسے وقت میں ہاؤسپیٹل میں ساتھ بھی زیادہ لوگ نہیں جا سکتے تو سب ہی ان کو دلاسہ دے رہے تھے فون پر ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے اور سب اچھا چل رہا تھا اور پھر اچانک سے ہی ممانی کی بہت زیادہ تبیت بگڑی اور ان کا انتقال ہو گیا تو مامو کو ممانی کے بارے میں نہیں بتایا گیا کیونکہ مامو خود ہی بہت زیادہ بیمار ہو رہے تھے تو مامو کو نہیں بتایا ممانی کے بارے میں وہ پوچھتے رہے کہ کیسی ہے تبیٹ ٹھیک ہے ممانی کے ہم امی کی تو بچے بتاتے رہے کہ نہیں ابھی ٹھیک ہے ان کو دوسرے ہاؤسپیٹل میں رکھا ہے اسے کر کے بچے ان کو سمجھاتے رہے اور مامو کا بلکل اوکسیجن لیول بھی سب صحیح آ رہا تھا اور سب بچہ آ رہا تھا اور ادھر ممانی کا بچوں نے سب کچھ ہو گیا ممانی کا دسواف گیرا بھی ہو گیا سب ٹھیک ہوا اور پھر بچے پھر سے اپنے پاپا کی خدمت میں لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ پاپا کو ٹھیک کر دے اور مامو ماشاءاللہ اچھے تھے پتہ نہیں اچانک کی انہیں کیا ہوا کہ ان کا بی پی بہت زیادہ ہائے ہونے لگا اور پھر اچانک سے ہی مامو بھی بلکل قومہ میں ہی چلے گا اور اس کے بعد مامو کو بھی وینٹی لیٹر پر رکھ دیا اور ہم نے اتنی دعائیں کی پر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا تو اللہ تعالیٰ نے مامو کو بھی بلا لیا تو ممانی کے اٹھا دن بعد ہی مامو کو بھی چلے گئے اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا کرے دونوں ہی بہت اچھے انسان تھے ہر کسی کے لیے محبت سے پیش آنا ہر کسی کے ساتھ اور سال بر پہلے ہی پاپا کا بھی انتقال ہوا تو پاپا کے انتقال میں مامو ممانی ہمارے ساتھ رہے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمارے سر پر ہاتھ رکھا اور ہمیں بھی یہی تھا کہ ہمارے مامو مانی ہمارے ساتھ ہے پر اللہ تعالیٰ نے اچھے انسان رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی بہت ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنے پاس بلا لیا اللہ تعالیٰ انہیں بس اپنے پاس بلا کر اچھے سے عزابِ قبر سے بچائے اور مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اور آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائے تو ہم آموں کی گھر اب بس پہنچنے ہی والے ہیں راستے میں ہم نے فاتحہ کے لئے فوٹس وغیرہ بھی کھرید لیے ہیں اور اب ہم پہنچنے ہی والے ہیں اور بچے دونوں بہت ہی چھوٹے ہیں تو آپ لوگ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بچوں کی آلے والی زندگی بہت ہی اچھی گزریں خوشیوں سے گزریں ان کی زندگی میں آپ کو بھی کوئی غم نہ آئے اور اللہ ان کی بیٹی کی بھی اچھے سے نصیب کھلے بیٹی کے لئے مامو مانے بہت سوچتے تھے کہ اچھا رشتہ ہو اور اچھے نصیب کھلے تو آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ زبا کی اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھے نصیب کھلے اور اس کی بہت ہی اچھے سے شادی ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے بیٹی کو بھی اور کوئی کامیابی اتا کرے اور اس کے زندگی میں تمام پریشانیاں مسئبتیں ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے ماموں کو سلامت رکھے سب کا ننیحال سلامت رکھے سب کے گھر کو آباد رکھے تو بس اب ہم پہنچنے والے ہی ماموں کی گھر پہنچنے کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑا سا فریش ہونے کے بعد ہم لوگوں فاتح کی تیاری میں لگ گئے فاتح میں ہماری ہاں پر بہت فروٹس وغیرہ اور سب طریقے کے کھانا وغیرہ جو بھی ہماری ہاں پر بنتا ہے مٹن مغیرہ حلوہ دہی چاور اور جو بھی پسند تھا ماموں کو وہ سب ہی ریشے بنائی تھی تو اس کے بعد پھر خانا وغیرہ سب ہون گیا اور سارے گیسٹر جو تھے وہ چلے گئے تھے سب جو ہم گھر میں جو گیسٹر تھے وہ تھے تو یہاں پر ہو رہی ہے ملاشری تو ہم لوگوں نے گھر پر ہی ملاشری پڑھ لی تھی تو بہت ہی اچھے سے یہ جو ماموں کے یہاں پر ہی پہچان کے باجی وہ لوگ آئی تھی تو انہوں نے بہت ہی اچھی نات پاک پڑھی تو آپ بھی سن لیجئے اور اللہ تعالیٰ اس ملاشری کی برکت سے میرے ماموں اور ممانی دونوں کو بہت ہی برکتیں اور مغفرت فرمائیں اور ان کے گھر کو ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھیں آمین سبحانہ میرے آنسے چینچا پتا تھا پھر میں بے سوال کا صدقہ دیدی کو داتا ہو کے داتا آئیں گے داتا ہو کے داتا آئیں گے آہ ، آج بھا ری منفل میں اچھ میں ہے جائیے انووار کی بھائش بھی لرسوں فرمہ میری swoje niche انووار کی بھائش بھی رسوں بھرپوری نمار کی);ش ہی لہی سو انووار کی بھائچی لڑیو کا اور دوڑے پھتا کی لڑیو کا مووانو کے سہرا کھاں اے گے موسیقی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے چھپ کے پڑتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے چھپ کے پڑتی تھی میں نے جب قرآن پڑا سن کے حلام پاک خدا دیئے عمر کا بول گھڑا لا الہ الا اللہ حسنی ربی جلاللہ جن کے دم کے دم سے صبح نے بھائی منا ہو کر دیا جس نے پرزا ہو رہے نمانے کو موسیقی 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 چیز اور تلن مگیرہ کرتی ہیں تو پھر آج سے تلن مگیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے گھر میں 40 دن تک تو یہاں گھر پہ تلن نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ باجی میٹھی گلگلے کی تیاری کر رہی ہے اور یہاں پہ ہم پکوڑے کے لیے پیاس کٹ کر رہے ہیں تو یہاں دیکھیں باجی نے گلگلے جو آٹے کے اندر گوڑ وغیرہ گول کر آٹے میں مکس کر دیا ہے اور یہاں پہ میں مرچ والے پکوڑے تیار کر رہی ہو تو ہم لوگوں نے جلدی جلدی سے یہاں پہ تلن تیار کیا اور دیکھیں کہیں پہ جب ہم کسی اور کی کیچن میں جاتے تو ہمیں کچھ بھی سمجھنی پڑتی ہے تو ہمیں یہاں پہ جب بنا رہے تھی کھانا تو ہمیں سمجھنی پڑ رہی تھی کہ کونسی چیز کارا کی ہے اور پھر اب ممانی بھی نہیں گھر میں اور پھر وہ زیبہ بچے بچاری بہت زیادہ کام سمال رہی تھی پوری گھر میں سب ہی گیسٹ کو دیکھ رہی تھی وہ تو ہم لوگ ادھر تیچن میں تھے تو ہمیں بہت دکت ہو رہی تھی سامان ڈھوڑنے میں تو یہاں پہ باجی ہے دیکھیں پیٹر بنا رہی ہیں اور سب ہی جتنے بھی مہمانیں سب ہی کو ہم یہ میٹھی چیزیں کھلائیں گے اور جو گھر والے ہیں ان لوگوں کو بھی یہ کھلائیں گے اور اس کے بعد یہ جو تلن وگیرا ہی ہیں شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ تھوڑا سا مارکٹ گھر مارکٹ سے ہی ہم لوگ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ نائٹ ہو چکی تھی تو ہم لوگوں نے راشتے میں ہی کھانا کھایا تو یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو بہت زیادہ تیز بھوک لگ رہی تھی کیونکہ باجی کو مارکٹ سے کچھ سامان کھریدنا تو ہم لوگوں کو مارکٹ میں بہت ٹائم ہو چکا تھا تو بہت تیز بھوک لگ رہی تھی ہم لوگوں کو تو یہاں پہ ہم نے کھانا وگیرہ کھا لیا دیکھیں زینل بھی یہاں پہ مہت مجھے پریشان کر رہے تھے کہ ممی یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے کھاتے کچھ نہیں ہیں بچے لیکن بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں اور یہاں پہ جھولے وگیرہ اور سلائٹ وگیرہ تھی تو زینل بس وہیں پہ جانے کا بول رہے تھے کہ ممی میں سلائٹ میں جاؤں تو میں انہیں روک رہی تھی کیونکہ رات کا ٹائم ہو چکا تھا اور ادھر مچھر وگیرہ بھی بہت زیادہ تھے تو اور زیادہ تیز بھوک لگتی رہے جب ہم کھانے کھانا کھانے کے لئے بیٹھتے ہیں تو ہم لوگوں سے کھانا بلکل بھی اچھے سے نہیں کھاتے بنتا ہے تو دال وگیرہ اور پنیر کے سبج وگیرہ ہم نے لی تھی اور یہ بریانی ہے تو ان سب چیزوں کے ساتھ ہم نے کھانا کھا لیا تھا اور اس کے بعد بازی نے مجھے اپنے گھر چھوڑا اور اس کے بعد بازی اپنے گھر گئی تو کافی ٹائم ہو چکا تھا بازی رات کے دیڑ بجے کے قریب اپنے گھر تو اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھی گا اور میرا بلوک کے سر اگا آپ ضرور بتائیے کمنٹ کر کے اور چینل کو سبسکرائب کیسے گا